لفظ قضاء عمری اس پر وضاحت کر دوں عمری کا مطلب کوئی اور لفظ نہیں ہے آپ اگر کہیں اپنے لیے تو آپ کی عمر میں کہوں اپنے لیے تو میری عمر اگر میں کہوں اپنے والدین میں کسی ایک کے لیے تو والد کی نماز قضاء اب لفظ عمری نہیں آئے گا یہ سمجھانے کے لیے یا اپنے والدین میں والدہ کی نماز قضاء تو لفظ عمری نہیں آئے گا تو والد کی نماز قضاء یا والدہ کی نماز قضاء اور اپنی نماز قضاء دیکھئے بات یاد رکھئے کہ نماز قضاء پڑھنے کے لیے اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایسا فرمولہ موجود ہو کوئی ایسا شوٹ وے موجود ہو کہ بس جلدی سے کوئی طریقہ ایسا نکال لیے کہ ساری نمازیں قضاء کسی ایک ہی عمل کی برکت سے معاف ہو جائیں اور پڑھنے کی ذہمت نہ ہو تو پھر ایسا کوئی عمل موجود نہیں ہے سواب ہو سکتا ہے وہ الگ موضوع ہے خود نماز قضاء عمر کو انجام دینا پڑھے گا اب نماز قضاء عمری کے لیے جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں یہ بات یاد دلت خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے کوئی اضافی کفارے کے طور پر نماز بیان نہیں کی جتنی نماز آپ کی قضاء ہوئی اتنی نماز آپ کو ادا کرنی ہے یعنی چار کے بدلے چار تین کے بدلے تین اور دو کے بدلے دو چار نہیں پڑھ سکے تو چار پڑھ لیجے تین رکعت نہیں پڑھ سکے تین رکعت پڑھ لیجے اور دو رکعت نہیں پڑھ سکے دو رکعت پڑھ لیجے حتیٰ کہ اس حت تک شریکت نے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا کیا فراغ دلی کہ اگر حالت سفر میں آپ کی نماز قضاء ہو گئی تو وہ دو رکعت نماز جو سفر میں قصر ہونے کی بنیاد پر دو رکعت تھی جب اپنے وطن میں اس قصر نماز کی قضاء پڑھنا چاہیں گے تو آپ کو وطن میں رہتے ہوئے وہ سہولت دستیاب ہوگی کہ آپ اس کو چار رکعت کے وجہے دو رکعت ہی پڑھیں گے بہت غور کیجئے گا میں پھر جملہ آسان کر دیتا ہوں لوگ سوال کرتے ہیں کہ نماز قضاء ہوئی سفر کے اندر اور اب یہ نماز جب قضاء ہوئی تو میں مسافر تھا مجھ پر نماز قصر تھی اب جب میں اس کی قضاء پڑھنا چاہتا ہوں تو میں اب شہر میں مقیم ہوں تو میں کیا یہ چار رکعت ہی نماز کو چار رکعت قضاء کے طور پر پڑھوں یا قصر کے طور پر دو رکعت پڑھوں تو شریعت کی فراغ دلی ہے کہ نہیں جیسی قضاء ہوئی تھی ویسے ہی پڑھ لو کتنا بڑا احسان پرودگار عالم کا کہ روزوں کے مسائل مختلف نماز کے مسائل مختلف نماز میں آسانی ہے کہ چار کے بدلے چار اور تین کے بدلے تھی البتہ مسائل میں یہ بات سمجھا دوں کہ ماہ مبارکہ رمضان میں کسی رات میں یا خاص شب قدر میں اگر کوئی انسان سو رکعت نماز یا ایک سو دو رکعت نماز یا جتنی پڑھنی چاہے پڑھ لے مگر اس سے ساری زندگی بھر کی نمازیں قضاء ختم نہیں ہو جاتے سوا پڑھ جاتا ہے نمازیں ختم نہیں ہوتی آپ کو پڑھنی پڑھیں گی اچھا پڑھنی ہے یہ تو بات واضح ہو تو پڑھیں کیسے ازان اقامت یہ دونوں مستحبیز ہیں اگر نمازیں قضاء پڑھنا چاہتے ہو تو جس حد تک اپنے واجبات کو ادا کرنے تو کفایت ہوگی میں یہ نہیں کہتا کہ مستحبات چھوڑ دے جان بوجھ کر میں کہتا ہوں کہ اہمیت نے واجبات کو کیا مطلب مثلا اگر آپ جتنے وقت میں ان مستحبات کو ایٹ کریں گے اتنے وقت میں آپ اپنی اور قضاء نماز کو ادا کر سکتے ہیں تو پھر زیادہ بہتر یہ ہوا کہ ان مستحبات کو روک کر اپنے واجبات میں تو واجب دیجے